السلام علیکم ویلکم اون فوڈی شائن آج آپ کے ساتھ فوڈی شائن کی اولیو سیریز کی اپیسوڈ نمبر 5 شیئر کی جا رہی ہے جس میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اولیو لیف ٹی کے بارے میں یعنی زہتون کا کہوہ زہتون کا کہوہ کیا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں یہ ساری تفصیلات آج کی ویڈیو میں اس لیے بنے رہیے فوڈی شائن کے ساتھ اور اس کو سبسکرائب کرنا اور موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیے جی تو یہ فریش اولیو لیو ہیں یعنی زہتون کے پتے یہ تازہ پتے ہیں آپ ان کو بھی کہوے میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ خوشک زہتون کے پتے ہیں جس طرح آپ جانتے ہوں گے کہ زہتون بہت 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 ہی فائدہ مند پھل ہے اسی طرح اس کے پتے بھی بہت ہی فائدے والے ہیں ہم اس کے پتوں کو خوشک بھی پوڈر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی چائے بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آج کی ویڈیو دیکھئے اور فائدے جانئے زہتون کے فریش پتے تو ملنا مشکل ہے مگر یہ خوشک پتے آپ کو کہیں سے بھی مل سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں فونی شائن نام سے ہی فیس بک پر ہمارا پیج ہے پلیز وہاں ہمیں میسیج کیجئے اور اپنا آرڈر بک کرائیے یہ ہم نے چند پتے لے لیے اور چونکہ ہم ذائقہ پسند قوم ہیں اس لیے ہم تھوڑی سی چھٹکی بھر سونف شامل کریں گے اور ایک قدر الائچی اس طرح کھول کر اور واضح رہے کہ سونف اور الائچی دونوں آپشنل ہیں ٹیسٹ بڑھانے کے لیے زیتون کے پتے خود ہی اتنے انریچڈ ہیں کہ وہ آپ کو برپور غزائیت دے سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک دیکچی لی اس میں ہم نے ایک کپ پانی شامل کیا آپ اپنی ضرورت کی حساب سے اس میں پانی کا اضافہ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے سب ہی انگریڈینٹس پہلے نہیں شامل کرنے سب سے پہلے ہمارا کام ہے کہ ہم نے پانی کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے جب اس طرح بابل بننا شروع ہو جائیں تو اب ہم نے اپنی انگریڈینٹس اس میں شامل کرنے ہیں چند پتے اور سونف اور الائچی ان کو اس طرح مکس کرنا ہے اور چولے کو ہم نے بند کر دینا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی اوپر ڈھکن لگا دینا ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ریس دینا ہے تاکہ اس کی تاثیر ساری پانی میں شامل ہو جائے اس کے فائدوں سے کما حق ہوں فائدہ اٹھانے کے لیے اتنا سا دم اور یہ تنکے کار بیسٹ ہے اگر ہم اس کو زیادہ کارتے رہیں گے یا لمبے دم دیتے رہیں گے تو اس کے فائدے کم ہونا شروع ہو جائیں گے ہم پانچ منٹ میں ہی ہماری اولف لیف ٹی یعنی زیتون کا کہوہ بہترین انداز میں اور بہترین ریسیپی کے ساتھ تیار ہو گیا اس کو اب ہم اپنی چاننی کی مدد سے پیالی میں نکالیں اور اس کو گرما گرم سرب کریں اس کو سرب کرنے کے لیے آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں شوگر کے نام پر کچھ بھی شامل نہ کریں اگر آپ اس میں کچھ میٹھا ایڈ کرنا چاہتے ہیں نمبر ون پر آپ کے پاس شہد ہے نمبر ٹو پر آپ کے پاس خجور ہے نمبر تھری پر آپ کے پاس گڑ ہے اور لاسٹ آپشن آپ کے پاس شوگر یعنی چینی ہے اس ویڈیو کے لاسٹ پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیتون کا کہوہ پینے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا یہ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ خود ایک علاج ہے آپ کو کوئی بھی بیماری ہو آپ اس کا استعمال کریں یہ خود ایک علاج ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سردی ہو کھانسی زکام ہو اس میں یہ کہوہ بہت فائدہ مند ہے زیتون کے پتوں کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ شوگر کے لئے بہت مفید ہیں شوگر جیسے بیماری کو یہ بالکل ختم کر دیتے ہیں اس کے لئے آپ اس کے پتوں کا صفوف بنا کر پانی کے ساتھ لیں تب بھی بہت فائدہ ہوگا یہ کولیسٹرول جیسی بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور بی پی بھی اگر آپ کا ہائی ہو جاتا ہے تو اس میں بھی یہ فائدہ مند کہوا ہے اس کا چھے نمبر فائدہ یہ ہے کہ یہ کینسر جیسی بیماریوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے اور ان کے جرسین کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے اور اگر آپ ویٹ لاز کے لئے پینا چاہیں گیس تضابیت وغیرہ کو ختم کرنے کے لئے پینا چاہیں جس بھی فائدے کے لئے پینا چاہیں اگر آپ اس کو ایک سواب سمجھ کر کے زیتون کا ذکر قرآن میں ہے اس کا سواب سمجھ کر اس کے پتوں کا بھی استعمال کریں تو آپ کے فائدے کا ہی ذریعہ بنے گا اور آخر میں آپ کو احتیاطا آگاہ کر دوں کہ زیتون کا کہوہ گرم اور خوشک تاثیر رکھتا ہے اس لئے اس کے زیادہ استعمال سے گریز کریں اس ویڈیو کو فل واج کرنے کے لئے آپ کا شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے فوڈی شائن کو وزٹ کریں اور پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی اس لفظائی ہو اور ہم آپ کے لئے ایسی مزید معلوماتی اور اچھے کھانوں والی ویڈیوز لاتے رہیں